آج ہم ہالو ٹیسٹین کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ٹین ایم جی کے اندر مارکٹ میں اویلیبل ہے اور اس کے کیا بینیفیٹس ہیں کیا سائیڈ فیکس ہیں باڈی بیلنگ میں کس طرح سے یوز کی جاتی ہے یہ یعنیز ہے میڈیکل پرپس کس طرح یوز کی جاتی ہے باڈی بیلنگ میں کیا اس کی ڈوسی جائیں کیا ہاف لائف ہے کیا اس کی سٹیکنگ ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ایک گوڈ نیوز ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ میرے چینل پر آپ جاؤ گے وہاں پر آپ کو ایک جوائن کا بٹن ملے گا کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو کمنٹ اس طرح سے میں پڑھ نہیں پاتا ہوں اور مجھے نہیں بجھلا کونسے لوگ سیریس ہے کونسے لوگ سیریس نہیں ہے تو وہاں پر جا کے آپ تھوڑی سوس کی فی ہے اس کو پیج پر جاؤ گے آپ جوائن کا بٹن میں کلک کرو گے تو ایٹومیٹکلی آپ ایک میرے میمبر بن جاؤ گے تو جو بھی آپ کمنٹ کرو جن لوگوں نے جوائن کیا ہوگا ان کا کمنٹ جاؤ گا وہ ایٹومیٹکلی میرے چینل پر جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے گا اس کا مجھے نوٹیوکیشن جائے نا وہ آ جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ کچھ سالٹ کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر ویڈیو بنائی جائے تو ریکمنٹ کیا جائے گا کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کے کمنٹس کو پک کر کے اگر تو اس چیز کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی گئی ہے تو اس چیز کے اوپر ویڈیو جو ہے آپ سب لوگوں کے لیے وہ لے کر وہاں پر آئی جائے تو ابھی آپ لوگ جائیں تھوڑی سی مکول سی فی ہے جب سیکھنے کی باری ہو تو پھر دیکھا جاتا کہ کیا فی ہے کیا نہیں کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے آپ کو چائنا جانا پڑے تو یہاں پر کہیں نہیں جانا آپ نے صرف میرے چینل پر جانا ہے وہاں پر آپ کو جوائن کا بٹن میرے کا وہاں پر کلک کرنا ہے اور تھوڑی سی فی ہوگی اس کو پے کر کے آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں پھر جو بھی کمنٹس کے اوپر آپ کروگے مجھے اس چیز کے اوپر ویڈیو بنانی ہے اس چیز کے اوپر ویڈیو بنانی ہے اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو لے کر آؤ تو اگر ہمارے چینل پر ویڈیو نہیں ہوگی تو اس کے اوپر ہم آپ سب لوگوں کے لیے ویڈیو جو ہیں وہ لے کر آئیں گے اوکے تو چلیں آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح نام سے بہت سی مشہور ہے ہیلو ٹیسٹین کے نام سے ٹین ایم جی کے اندر یہ پہنچ میں بھی آتی ہے اور آپ کو یہ پتوں میں بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے اس کو بیسیکل ہی میڈیکل پرپلز کے لیے بنایا گیا تھا میڈیکل پرپلز کیا تھا کسی بچے کی پیوبرٹی ڈیلے پیوبرٹی یا لیٹ پیوبرٹی جس کو بولتے ہو بچے کی داری دوڑی نہیں آرہی پیوبرٹی لیٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کو جو ہے دی جاتی تھی اس کے علاوہ جن میل حضرات کو ہائپو گنایڈیزم ہے مطلب ان کے ابیلٹی نہیں ہے سیکس بگرہ کرنے کے ٹیسو سے علاوہ شٹ ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے ہائپو گنایڈیزم ہو گیا ساتھ ساتھ آپ کو پکچر بھی شو ہو رہی ہوں گی تاکہ آپ اس کو اندرسٹینڈ کر سکو تو اس میں یوز کیا جاتا تھا اس کے علاوہ جن بندوں کو مسل ویسٹیں کہ مسل باڈی میں آئی نہیں رہا مسل ویسٹ ہو رہا ہے بان نہیں رہا تو وہاں پر لیٹل بیٹ مسل بیلڈ کرنے کے لئے ان کو دیا جاتا ہے جیسے کہ ایچی وی یا ایڈز کے اندر پرابلم جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے تو یہ اس کی میڈیکل جو ہے کنڈیشن میں اس کو یوز کیا جاتا تھا اور میڈیکل جو اس کی ڈوسیج ہے میڈیکل میں کیا کہا اس کی ڈوس ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کنڈیشن ہے کس کنڈیشن کی بیماری ہے اور یہ 2.5 ایم جی سے لے کا 10 یا 20 ایم جی تک میکسیم جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے as a medical purpose اور ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو کتنی ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے جو کہ آپ کی ساری کنڈیشن کو ساری بیماری کو سارے چیزوں کو دیکھ رہا ہے but جب باڈی بیڈو نے دیکھا وہ جو میں نے آپ کو اس کا benefit بتایا ہے muscle wasting میں یوز کی جاتی ہے تو جب muscle waste رونے سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو زیادہ مقدار میں لیا جائے تو وہاں پر muscle بن بھی سکتے ہیں جو چیز for example آپ نے کوئی میٹھا شربت بنانا ہے تو وہ آپ ایک کلو پانی کے اندر میٹھا ڈال کرنا آتی ہو تو وہی اگر آپ میٹھا زیادہ ڈال ہوگا تو پانی زیادہ بھی بن سکتا ہے تو muscle mass زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے تو باڈی بیڈو تو تھوڑی اس معاملے میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا تھا باڈی بیڈو پرپس اس کو use کرنا شروع کر دیا جس سے کون سے لوگ اس کو muscle use کرتے تھے آپ کو use کرتے ہیں rapidly آپ کی باڈی strength وغیرہ یہ بڑھا دیتی ہے آپ کا muscle size ہوتا ہے lane میں مطلب وہ athlete جو لوگ چاہتے ہیں کہ میرا weight نہیں بڑھے میری strength بڑھے muscle mass بڑھے میری body کی جو look ہے وہ کم fat میں اچھی دیکھیں وہ لوگ اس کو میرے بھائی وہ use کرتے تھے اس میں power lifter and weight lifter جو وہ consider کرتے ہیں جو کہ same weight category میں try کرتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ powerful full and strong دکھا کر اپنی جو trafia medal وہ لے کے آنا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے benefits کی اور کچھ side effects ہی بات کریں گے پھر dosage بھی بتاؤں گا off life بھی بتاؤں گا stacking بھی بتاؤں گا تو اس کے benefits ہیں میرے پیارے پی وہ definite جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کی strength جو ہے وہ rapidly increase کر دیتا ہے آپ کی body کے اندر red blood cells کی داد کو بڑھا دیتا ہے جس کی ویسے آپ کا pure lean muscle size increase ہوگا اس کے بعد آپ کی body جیسے میں نے بولا lean muscle size increase کرنے میں help کرے گا جیسے کی میں نے آپ کو بولا کہ power lifter and weight lifter اس کو use کر سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی body اگریشن اس کو benefit بھی کہہ سکتے ہو آپ side effects کہہ سکتے ہو یہاں پر اس کو جب آپ work out کرتے ہو اس کو لینے کے بعد جنب کے اندر جو دل نہیں کارا work out کرنے کو یہ وہاں پر آپ کو aggression دیتا ہے کہ ابھی لگائے اس کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو وہ اس کا benefit side پر اس کو consider کریں گے اس کے side effects ہیں male میں کچھ females میں بھی ہیں پہلے male کو consider کیا جاتا ہے آپ کا mood اس کے علاوہ آپ کی anxiety آپ کو ہو سکتی ہے کی وجہ سے sleeping disorder like sleeping problem آپ کو ہو سکتی ہے نین دانے میں جس کو آپ دکت بولتے ہو اس کے علاوہ dizziness body آپ کی tired آپ کو feel ہو سکتی ہے گھر کے اندر جب جم جاؤ گے تب بولو گے بھلے یہ تو ٹھیک ہوگا جم میں work out کرو گے تھوڑی body میں energy لگاؤ vmg میں use کرتی ہو اس کے علاوہ آپ کی body میں itchy سے بولتے مجھے feel ہو رہی ہے اگر men female اس کو use کرتی ہے تو ان کے side effects ہوں like آپ کوئی female نہیں چاہتی کہ اس کی wife مردوں کی طرح بڑڑ بڑڑ ہو اس کے علاوہ ان کے breast کے اندر swelling ہو سکتی ہے hair body hair بات سکتے ہیں موں کے اوپر موچ دا ڈی آج جیسے میری بڑی ہوئی ہے تو کوشش کروں کا time نکال کے آج میں shape shoot کرو سیٹ سوٹ کرو سکتی ہے اور ان کو periods ہیں وہ irregular ہو سکتے ہیں وہ time schedule ان کا خراب میرے پیارے بھائی وہ ہو سکتا ہے سے لے کر 50 mg تک use کیا جاتا ہے وہ چیز depend کرتی ہے آپ کی body weight پہ آپ کے muscle weight پہ آپ کی دیر آپ کو ہو چکی ہے جم کرتے ہوئے آپ کی strength کیا ہے ان سارے چیزوں کو tackle کرتے ہوئے آپ کا جو بھی trainer ہے mentor ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں proper guide کرے گا اس کے حاف life بات کی جائے تو یہ 7 to 10 hours تک آپ کی body جو رہتی ہے اس کے بعد half life جو out ہو جاتی ہے مطلب اس کو morning and evening میں ہی consider کیا جاتا ہے آپ لے سکتے ہو 3 time لینے کی جائے اس کو 2 time رکھو اگر 40 mg جانا ہے تو 20 mg morning 20 evening لے لو اگر آپ نے 30 mg جانا ہے تو 4 to 8 weeks تک use کیا جا سکتا ہے وہ بھی تب جب آپ لگ کہ جو health ہے وہ اچھی ہے health کے اوپر کوئی رسک نہیں ہے کوئی کسی قسم کا problem نہیں ہے then you can 10 weeks تک بھی اس کو لے کے جا سکتے A یا E دونوں میں سے کوئی بھی add کر سکتے ہو اس کے لابہ premium blood add کیا جا سکتا ہے test si pon net اس کے ساتھ add کیا جا سکتا ہے اینا وار اس کے ساتھ ایڈ کیا جا سکتی سیم اپنی باڈی کے weight category کے اندر آپ نے کھیل نا ہے اوکے تو شارڈ سمریز کی یہ ہے کہ اس کو medical purpose مارکٹ میں آئی تھی جن بچوں کی puberty delay تھی ان کے لیے جن بندوں کو HIV AIDS کی ویس مسل ویس کی problem تھی ان کے لیے جن بندوں کو hypogonidism ہو گیا تھا ان کے لیے یہ medical purpose use کی جاتی تھی اس کے علاوہ اس کی medical dosage تھی 2.5 2 mg par day سے لے 20 mg par day تک use کی جاتی تھی depend کرتا تھا condition پہ اس کے علاوہ اس کو body building میں دیکھا گیا مسل size gain ہو رہا تو body building use کیا جان لگا strength کے لیے power lifting کے لیے lean muscle size کے لیے اس کے benefits ہیں red blood cells آپ کی body میں بڑھاتا ہے protein synthesis بڑھائے گا آپ کی strength increase کرے گا آپ aggression increase کرے گا for workout کے لیے وہ جس کے side effects female and male کے اندر female and deep voice ہو جائے گی آپ depression میں چلے جاؤ گے anxiety ہو سکتی ہے آپ کو sleep کی problem جو ہے mood swing ہو سکتے ہیں آپ کے female کی body پہ بال آسکتے ہیں جو اس کی body building کے اندر dosage ہے وہ رہے گی میرے پیارے بھائی 10 mg سے لے 40 یا 50 mg کے پاس پاس اور اس کی جو half لئی رہے گی 7 to